بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ٹونٹیلی لوجکس پریویس لیکچر میں ہم نے ایکٹیویٹی کو ڈسکس کیا تھا اور ہم نے پڑھاتا کہ ایکٹیویٹی سے ریلیڈڈ ہمارے پاس دو فائلز ہوتی ہیں ایک اس میں ہمارے پاس جاو کی فائل ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مین ایکٹیویٹی اور ایک ہمارے پاس ایکزیمل کی فائل ہوتی ہے جس میں ہمارے پاس لے آؤٹ ہوتا ہے ریسورسز لی آؤٹ اور ایکٹویٹی انڈر سکور مین یہ ہمارے پاس لی آؤٹ ہے لی آؤٹ میں ہم ڈیزائن کرتے ہیں اور جو جاوہ کی کلاس ہے اس میں ہم فنکشنیٹی پروائیڈ کرتے ہیں آج ہم اس ایکزامل فائل کو فردر ڈسکس کریں گے اس میں فرسٹ آف آل ہم لینئر لی آؤٹ کو ڈسکس کریں گے لینئر لی آؤٹ کیا چیز ہے بیسکلی لینئر لی آؤٹ جو ہے تو وہ ایک ویو گروپ ہے ویو گروپ ہمارے پاس ویو گروپ ہیں اور ویوز ہیں ویو گروپ میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ بسکلی ایک کنٹینر کا کام کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے دوسرے چائلڈز کو کنٹین کرتا ہے جیس طرح یہ ویو گروپ ہے تو اس ویو گروپ کے اندر فردر دو ویوز ہیں اور ایک ویو گروپ ہے پھر اس ویو گروپ کے اپنے چائلڈز ہیں ویو گروپ ہمارے پاس لینئر لی آؤٹ ہو سکتا ہے ریلیٹیو لی آؤٹ ہو سکتا ہے frame layout ہو سکتا ہے مختلف layouts ہیں اور views ہمارے پاس جو widgets ہیں basically button ہو گیا text view ہو گیا edit text ہو گیا check box radio button etc یہ تمام کے تمام ہمارے پاس view کی category میں آتے ہیں so basically linear layout جو ہے وہ ایک view group ہے view group آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک root tag کے طور پر use ہو رہا ہے تو یہ یہاں پہ ایک container کا کام کرے گا اور اس کے اندر پھر کیا ہوں گے ہمارے پاس further views ہوں گے فیلحال اس میں ایک text view ہے جو کہ یہاں پہ child ہے اس میں آپ children کو align کر سکتے ہیں یا تو آپ اس کو vertically align کریں گے یا ان کو آپ horizontally align کریں گے vertical alignment سے مراد یہ ہے کہ جب آپ orientation specify کریں گے vertical تو آپ کے پاس جو controls آئیں گے تو وہ vertical shape میں آئیں گے one after the other from top to bottom آپ کے پاس یہ buttons آپ دیکھ سکتے ہیں چار buttons ہیں اور one after another vertical direction میں ہیں اور دوسری جو property ہے وہ ہے horizontal آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ button اور یہ ہمارے پاس horizontal ترتیب میں ہے from left to right ان کی placement ہوئی ہے اب آپ یہ کس طرح specify کریں گے اس کی لئے جو property ہے تو وہ ہے android orientation orientation اور یہاں پہ آپ اس کو جو value دیں گے تو وہ value یا vertical ہوگی اور یا horizontal ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ android orientation سو پھر ابھی جو اس کی orientation ہے وہ vertical ہے آپ اس کو horizontal بھی specify کر سکتے ہیں horizontal یا vertical اس کی کچھ اور properties بھی ہیں جس طرح کہ آپ let's say اس کا background color change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے لکھیں گے background اور یہاں پہ آپ کوئی color دے سکتے ہیں in the form of hexadecimal code let's say میں اس کو color دیتا ہوں ccc so basically یہ ایک hexadecimal code ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا color gray ہو گیا ہے red green blue zero four red green اور یہ blue اس کا مضب یہ ہے کہ red نہیں دینا چاہتا blue بھی نہیں دینا چاہتا اور rgb color ہے یہ جی جو ہے یہ basically یہاں پہ f green کیلئے ہم نے use کیا ہے اگر آپ اس کو design mode سے کرنا چاہتے ہیں let's say میں نے اس کو select کیا اور background آپ یہاں پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ مختلف colors show ہوں گے آپ یہاں سے کوئی بھی color select کر سکتے ہیں اور place کر سکتے ہیں وہاں پہ let's say یہ color میں select کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ something is not right orange color آگیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس android کے اندر built-in colors ہیں تو وہ ہم نے اس کو mention کیا ہے پروپرٹی کیا ہے یہاں پہ پروپرٹی جو ہے وہ background ہے background میں آپ کوئی image وغیرہ بھی place کر سکتے ہیں لیکن ہم color کو یہاں پہ place کرتے ہیں اب اس کی جو orientation ہے تو وہ vertical ہے اور ہمارے پاس فیلحال اس کے اندر ایک text view ہے text view بیسکلی کیا کام کرتا ہے text view ہمارے پاس ایک label کا کام کرتا ہے ہماری جو UI ہے اس کو user friendly بناتا ہے اب اگر اس میں میں ایک اور text view place کروں گا تو text view جو ہے وہ اس text view کے نیچے آئے گا کیونکہ orientation کیا ہے vertical ہے let's say میں design میں آتا ہوں یہاں سے میں ایک text view کو drag and drop کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ text view جو ہے hello world text view کے نیچے آ رہا ہے اگر یہاں میں ایک اور text view اٹھاؤ اور place کروں تو اس text view کے دوسری text view کے نیچے آئے گا کیونکہ یہاں orientation کیا ہے basically orientation جو ہے وہ vertical ہے اگر آپ orientation change کر دیں let's میں orientation اس کو کرتا ہوں horizontal تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو text views ہیں وہ horizontally align ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس hello world ہے یہ دوسرا text view ہو یہ تیسرا text view اب linear layout میں یہ ہے کہ آپ اس ایک column میں صرف ایک ہی control place کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی control place کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی ایک control place کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس linear layout ہے اور آپ orientation horizontal کی ہے تو basic لئے آپ کے پاس 3 column بن رہے ہیں اور ہر column میں single control place کر سکتے ہیں اگر ہم اس orientation کو vertical کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوں گے 3 rows بنیں گے basic لئے یہ ایک row یہ دوسری row اور یہ تیسری row لیکن اب ایک row میں صرف ایک ہی control جو ہے ایک view place کر سکتے ہیں linear layout design کچھ اس طرح ہی ہے کہ ایک row میں ایک ہی control place کر سکتے اور orientation جو ہے وہ vertical ہے فردر اس کی properties ہیں linear layout کی میں چاہتا ہوں کہ اس کا gap ہے یہ top سے اور left سے increase ہو تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے basically جو ہمارے پاس property ہے وہ padding کی property ہے linear layout اور میں یہاں پہ padding mention کرتا ہوں so padding from the top padding from bottom left right آپ سب کر سکتے ہیں میں padding from top کرتا ہوں let's say 16 db سے بھی بڑھ بڑھ گیا ہے similarly آپ right سے padding دے سکتے ہیں bottom سے padding دے سکتے ہیں اور اگر آپ from left right top bottom ایک ساتھ دینا چاہتے ہیں تو simply آپ padding just padding and padding اور اس کو value pass کریں 16 db تو اب یہ set ہو گیا ہے from top bottom left right 16 db آپ نے padding دی ہے اب آتے ہیں text view کی طرف اور اس کی کچھ properties discuss کرتے ہیں یہاں پہ اس text view کی جو width ہے وہ rap content rap content کا 意味 ہے کہ جتنا لکھا ہوا ہے تو جو width ہے وہ اتنی ہی ہوگی let's say میں اس text view کا background change کرتا ہوں background تو یہ background میں change کر رہا ہوں کس کی لئے text view کی لئے اس کا background میں نے کر دیا ہے blue یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ text view ہے اور اس کا background blue اب اس کا font color ہے text color اس کو change کر سکتے ہیں text color اور اس کو میں ریڈ کرتا ہوں تو basically اس text view کا background ہے وہ blue ہے اور اس time میرے پاس red ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ palette بھی آئے گا آپ یہاں سے color بھی choose کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا font size further increase کرنا چاہتے ہیں text size تو آپ کیا کریں گے text size میں 24 SP دیا ہوا ہے SP means scale independent pixels normally font size text size unit use کرتے ہیں اور distance وغیرے کے لئے db unit use کرتے ہیں اگر میں اس کا size increase کرنا چاہتا ہوں text size تو میں اس کو increase کر کے لئے سے 36 SP کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Hello text view کی وہ rap content ہے اس کی دوسری value ہے وہ match parent تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ match parent ہم نے کر دیا ہے تو text view جو parent ہے linear layout ہے اس کے ساتھ match کر رہا ہے یہ 16 db padding ہے وہ یہاں پہ gap آ رہا ہے similarly لیے جو باقی کے text views ہیں آپ ان کے ساتھ بھی یہی ان کی property set کر سکتے ہیں لیکن ان text views کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں remove کرتا ہوں یہ gap جو کو نظر آ رہا ہے یہ padding کی وجہ سے اگر آپ یہ padding یہاں سے remove کر دیں تو padding remove ہو گئی ہے اور جو text view ہے وہ بلکل parent کے ساتھ ایک جیس آ رہا ہے padding 16 db standard ہے 16 db mention کرتے ہیں اب اس text view کی دوسری property دیکھ سکتے ہیں وہ margin ہے margin اگر آپ اس کو top سے left right سے پورے text view کو فاصل لینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں let say margin from the top جو ہے میں فردر یہ بڑھانا چاہتا ہوں 32 db تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ top distance ہے وہ increase ہو گیا ہے margin اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ text لکھا ہوا ہے یہ text view سے اس کا گئے بڑے تو پھر padding set کریں گے padding let say 16 db so padding جو ہے وہ within the widget ہو گی اور margin from اس کے جو surroundings ہیں جو اس کا parent ہے اس کے ساتھ ہو گی